موسیقی ہیلو یار تو کیا حال ہے اور آجے ہم لوگ دوبارہ سے کرنے والے ہیں جی ٹی اے فائیب تو جیسے کہ آپ کو لاسٹ اپیزوڈ میں یاد ہوگا ہم ایک سیمی اور نام کے بندے سے شور روم لینے کے لیے گئے تھے اور جب ہم اس کے شور روم لینے ایسا اس دو دن بعد اس نے شور روم کے پیپر جیسے نبو دینے تھی جب ہم اسے پیپر لینے کے لیے گئے تو اس نے ہم سے کہا تا کہchemical خصوص کے بادے میں شور روم کے پیپر دے دوں گا ہم اس کا حصول کرنے کے لیے پیپر چہتے ہیں اس کے باست میں شور روم کا کام کرو آج کر Tsch不行 ہم اس میں گاڑیاں لائیں گے آج نہیں لائیں گے کیونکہ وہ شو روم جو رائے نمبر بہت ہی چھوٹا ہے ہمیں تو بڑا شو روم چاہیے وہ میں تو چار یا پانچ ہی گاڑیاں آپ آئیں گے اس طرح زیادہ نہیں آئیں گی ہمیں تو بڑا شو روم چاہیے اسی لئے ہم چلتے ہیں اس شو روم کو بنوانے کے لئے اور ابھی چلتے ہیں چلو وہ وہاں پہ جنبی کی گاہ گاڑی کھڑی ہے چلو چلتے ہیں ہم تو اپنی گاڑی میں چلیں گے اس کو یہ جو لائس ٹائم ٹوٹ گئی تھی میں نے اس کو دوبارہ سے ریپیئر کروا لیا ہے اور اب بھا اب یہ دوبارہ سے ایک دم نئی گاڑی کی طرح ہو گئی ہے اب ہم اس میں جا سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے جا ہی رہا تھا کہ مجھے یہاں پر لیسٹر کا کول آیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں ابھی تمہارے گھر پہ آ رہا ہوں تو وہیں پر رک جاؤ کہیں بات جانا ابھی ہم اس کے آئیں گے یہاں پہ سوڑی دیر ویٹ کریں گے وہ جو بھی بات کہنا چاہتا ہے وہ بات کو سننے گے اس کے بعد کہیں چلیں گے کیونکہ لائسٹر کبھی بھی ہمارے گھر پر نہیں آتا بہت بہت مین بات ہو تو اس سے بھی آتا ہے اور ابھی ہو آ رہا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر اس کا یہاں پر ویٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جوڑ پی لیتے ہیں اس کے آنے تک کیونکہی میں بات ہوں کیا کہ یہ کیا کہ جوڑی دیر ہے کیونکہ وہ بات رہا ہے میں ٹھے بات کبھی نہیں پتا یہاں پر یہ کس کی بائیک کھڑی ہوئی ہے یہ کہیں جمی کی تو نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی بائیک بھی نہیں ہے میں پاتا نہیں یہ جمی نے لے کہاں سے لی مجھے تو لگتا ہی وہ ضرور کہیں سے چوری کر کر یہ بائیک لائیا ہوگا ہم اسے پوچھیں گے جب وہ ہمیں میلے گا تو ابھی ہم یہاں پر سوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب لیسٹر آتا ہے تو تو ایک بار باہر چل کر دیکھتے ہیں کہیں وہ باہر نہ آ کر کھڑا آو اور یہ شاید سیلیسٹر ہی ہے اس کے ساتھ ٹریور بھی ہے بس بھائی روک دو رہے ہیں بھائی ابھی بھائی پہلے تو اندر چلتے ہیں اس کے بعد ان سے میں پوچھوں گا بھائی žeے وہ بھائی، جائےof وہ ٹریور بھائی چید ہے کہ اندر چلتے ہیں کچھے کے پوچھے ڈ Attانی وہ géوی بھائی چین ہے کو جائے تو سے ایک اور وہ در کے لئے جو لگ جائے دریفconf عند بھائی ساتھ ۔ چوats کی ہیں بھائی آجاو جلدی سے آجاو بھائی وہاں باہر رہا کر بیٹھتے ہیں باہر کافی صحیح رہے گا پھر میں ان سے یہاں بیٹھ کر بوچھنا ہوں یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد بوچھیں گے ان سے کہ کیا بات تو ابھی میری یہاں پر لیسل سے بات ہو گئی ہے اور لیسل کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کارکوپ لین آیا ہے ایرپورٹ جس میں بہت ساری گاڑی ہیں پانچ سوپر کارڈ ہیں جو جا کر تم چرا لو ابھی ہم چلیں گے اس کو چوری کرنے کے لیے اس بار تو ہمارے پاس ویپن بھی ہیں تو اس بار تو ہم آرام سے چوری کرنے گے ہم کی گاڑی وہاں پر بہت زیادہ گاڈ رہنے والے ہیں یہ بات یہ بتا رہا ہے ابھی ہم ٹریور کو ساتھ لے چلتے ہیں چلو بھائٹ رہوار ٹریور کو ساتھ لے چلے گے آجا یا جلدی آجا ابھی ہم ایرپورٹ پر چلیں گے اور ان گاڑیوں کو ہم شور روم میں رکھیں گے اگر لیسل نے کہہ دیا تو پھر رکھ لیں گے ورنہ کوئی ضرورت نہیں لی ورنہ جہاں پھر لیسل پھائے گا ہم گاڑیوں کو وہاں پر رکھیں گے بس ایک بار چوڑی تو ہو جائیں اور یہاں پر یہ ٹریور کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی میں چلتے ہیں اور وہ بھی میں چلا ہوں گا اس کا یہاں پر یہ ڈالا کھڑا ہے اس ہی میں کہہ رہا ہے کہ اس ہی میں چلتے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں چلا ہوں گا تو اس کی ڈرائیوری کا تو بالکل مجھے پتا ہے کہ یہ تو سارے گاڑیوں کو بیچ میں مار مارکن کا سب تیناش کر دے گا اور سات میں ہمارا بھی چلو کوئی نہ پھر بھی ہم اسے چلانے کے لیے دے دیتے ہیں بھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ اب میں نے اسے یہ تو کہہ دیا ہے کہ تم گاڑی چلا لیو بگر اس کو یہاں سے گاڑی کو بیک کر کے میں دے دوں گا ورنہ اس کا مجھے پتا ہے یہ تو ہمارا گاڑی توڑ دا لے گا اور جو ہی ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ تو پہلے سے ہی بڑی کھٹارا گاڑی ہے اس کا تو یہ ستیا ناش کر کے دھم دے گا اب چل اب آجا چلتے ہیں یہ بھی یہاں سے گاڑی میں بیٹھ نہیں جا رہا ہے یہاں پہ ہم بھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ چلتے ہیں ابھی اپنا تو اللہ مالک ہے ابھی ہم نے گاڑی تو اس کو دے دی ہے چلانے کے بچ گیا بچ گیا بچ گیا اس وقت میں بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا یہی پہلی پہلی جو آج یہاں پہو بار ہے اور آپ سے یہ پسند کہاں ہوا آئے گا ایسا بات کا تو پتہ ہے کہ یہاں ائرپورٹ سے جانا ہے وہ ایک دستہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے جانا ہے پاسے سے گاڑی چلانے کا نہیں پتہ مجھے لگتا ہے اس نے بہت گاڑی چلا لی اب مجھے اس سے گاڑی لے لینی چاہیے اس نے بہت جگہ پیچھے پیچھے دوسری والوں گاڑیوں کو ٹکر مار مار بھی یہاں پا دیکھیں یہ تو اس کا جو خطہ نہیں اس کا کیا ہے ڈالا ہے جو بلا بھی ہے یہ ہے ایسا کہ یہ کتنی جلدی نقصہ ہی نہیں ہے ورنہ اب یہ اس کے پاس تو یہ چلتا ہی نہیں پڑا ہوتا گھار اس کے یہاں پردے کو دوبارہ اتنی مارا ہے اب بہت ہے اتنا ہسکری اب میں اسے واپس لے دیتا ہوں اب یہ کافی دیر کے بعد مان تو گیا کہ یہ دوسری سائیڈ میں بیٹھے گاؤں اور گاڑی چلا ہوں گا بہت ہے تو یہ گاڑی روک ہی نہیں رہا تھا بھگائی جا رہا تھا میں بہت دیر کے بعد انہیں روک بھی اب میں ہی جلاؤں گا ہمیں ایرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں ایرپورٹ پہ پہنچیں گے یہاں پر یہ سامنے ہی گئے ایرپورٹ ہے یہ جب درائیورٹ کو گاڑی مارتا تھا تو گاڑی پچھاتی تھی جب ہم چلاتے ہیں اگر گاڑی لگ جائے تو پھر بچنے کا کوئی چانت نہیں ہے گا اب یہ دروازہ نہیں کھولے گا یہ جو اس کے ناکر ٹکایا ہویا ڈنڈا کھول دے ہو یہ دیکھتے کہ یہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں میاں بھی اس سے بات کر کے آتا ہوں ابھی میں نے اس سے بات کر لیا اور یہ تو گیٹ کولنے سے بلکل منہ کر رہا ہے یہ نہیں کول رہا مگر ہم گاڑی اس میں مار کر اس کا توڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں تو اندر جانا ہی ہے مگر اس طریقے سے ان کو پتہ چل سکتا ہے اس طرح کہ یہاں پر ہم کوئی شوری کرنے آئے ہیں تو ہم یہیں پر اپنی گاڑی کو تو لگا دیتے ہیں چلو ٹریور آپ اٹھا رہا ہے اب چلتے ہیں یہ اٹھا نہیں جانے دے گا مگر ہم یہاں پر سیڈیو پیوں پر سے چلے جائیں گے اور یہ دیکھتا رہے گا یہاں پر دیکھ رہا ہے پی ٹریور بھی آ چکا اور یہاں پر ہم دوسری سائیڈ کی طرف جمپ لگا دیں گے میں تو آ گیا آپ ٹریور ٹریور تو بھی جمپ لگا دیں گے یہاں پر کافی درکنے کو پا دیں گے ٹریور نے بھی جمپ لگا دیا اب یہ ٹریور بھی آ چکا ہے چلو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ پلین ہے یا جو بھی ہے وہ کہاں بھی ہے یہ دوپارہ کہاں چلا گیا آ رہا ہے پیچھے وہ رام رام سے آ رہا ہے کہیں وہی والا تو نہیں جو سامنے کھڑا ہوا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ابھی تک آیا ہی نہ ہو وہ جب بھی آئے گا ہم اسے گاڑنیاں لے کر ہی جانے والے ہیں ہم ویڈ کر لیں گے گاڑنیاں لے کر ہی جائیں گے مجھے لگتا ہے وہ آ ہی گیا وہ یہی ہے شاید سے کیونکہ وہاں پر دیکھو کسی بندے کا ہیلیکاپٹر بھی آ رکھا اور یہ شاید اسی بندے کا ہے جس کی گاڑیاں ہیں اس پلین میں آنے والی سی پلین ہے یا جو بھی ہے یہ چلو بھائی اسے پلین کے پاس سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں گاڑ اسی میں تو نہیں ہے پر اگر اس کے پاس گاڑ ہوئے ہیں وہ تو ہمیں بہت گندے والے ہیں بہت گندے والے ہیں ویسے مجھے تو یہ پلین لگ بھی نہیں رہا یہ پلین نہیں ہے ہم کسی غلط پلین کے پاس ہیں یہاں پر لگتا ہے کہ ڈھوڑنا پڑے گا یہاں پر کچھ بندے کھڑے ہیں میں انہی سے پہلتا ہوں کہ یہاں پر جو گاڑی آنے والی تھی وہ آئی ہیں یا پیر نہیں میں نے سن سے جیسے ہی پوچھا یہ تو لڑنے لگے ہیں آپ کو چاہتے ہیں وہاں ہوں میں چاہتے ہیں سن کھڑے کریں وہ کھڑیں گند میں لگے ڈھوڑ اور پتا چل گیا وہاں ہوں دیکھے ہیں انہی سے چاہتے ہیں آپ کو انفتا کریں اور وہ کھڑے لگتا ہوجا ہے وہاں پسکتے ہیں سپر پسکتے ہیں وہاں پر کوئی سامنے بھی دو پلین کھڑے ہوئے ہیں انہیں میں دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں گے دوبارہ سامنے یہ دو بندے کھڑے ہیں اگر میں دوبارہ ان سے پوچھا تو یہ دوبارہ ان سے جھگڑا ہو جائے گا اب میں ان سے نہیں پوچھوں گا اگر میں نے گان نکالی تو یہ چلے آکار بھاگیں گے اور سب کو بتا لیں گے پہلے تو میں انہی کو نکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ میں آگے چلتے ہیں یہاں سے بہتھا ہے یہاں سے بہتھا ہے یہ ٹریور کا صرف یہاں سے بہتھا ہے جب میں نے گانا یہاں سے گانو کے پاکس یہاں سے گانو کیا ہے سکتے ہیں ابھی میں ان پلین میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں اپنی سنائپر ہے اپنے پاس اس میں تو بالکل نہیں ہے یہاں پر یہ بس ایک ہی پلین اور کھڑا ہے یہ اسی میں ہو گیا اور یہاں پر ابھی کو یہ بھاگ رہا ہے کہ اس بندے کو بتا چاہنا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے اسی کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں گا میں ابھی اس کا کام ہی ہوں پر تمام کر دےوں آہ 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 ایسا کام پر تمام ہو گیا ہے اب اس کا بھی کام نہیں ہی ہاں پر تمام کر دیا ہے یہ ضرور بہی جینٹ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اور تو ہے ہی نہیں وہی یہاں پر کھڑا ہوا ہے وہاں پر وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اسے میں جاتے ہیں اور اسے میں بیٹھ کر جائیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا ہم پر کیونکہ یہ گاڑی تو یہاں پر ریپورٹ کی ہوگی تب ہی تو یہاں پر کھڑی ہے تو یہ اتنی چلا رہی ہے آپ کو بتا دیگا چلا 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 چلتے ہیں یہاں سے اس طرف سے جائیں گے کی بگر وہی والا خیال سے وہی ہے کہ گوزن کا پاس کچھ گاڑیاں بھی کڑی ہوئی ہیں ہم اس طرف سے جائیں گے تاک کہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو کیسے اگر ان کو شک ہو گیا تو پھر تو ان کے پاس گاڑ ہیں ان کے پاس گاڑ بھی ہیں تو وہ ہمیں ماریں گی بھی ضرور وہاں پر دیکھو کچھ گاڑیاں بھی کڑی ہوئی ہیں ضرور کوئی پلین ہوگا جو سامنے کھڑا ہے میں اس کو یہاں پر پروپ دیتا ہوں آگے تو وہاں پیدا لی جانے والے ہیں یہاں پہ میں اپنے پسٹل نکال دیتا ہوں مجھے دیکھ کر تو اس پریور نے بھی یہاں پسٹل نکال لیا ہے ابھی دونوں ایک ساتھ چلیں گے آگے اور اگر کوئی آیا تو اس کو نبتا دیں گے پر ایک بار دو پیر بھی دیکھنا تو پڑے گانے کیوں گے وہاں کے پاس گاڑ ہوں گے کافی سارے وہاں پر دیکھو کچھ گاڑیاں بھی کڑی ہوئی ہیں اپنی سنائپر سے دیکھتی ہیں ابھی ان پر کہتے کڑا ہوگیا وہاں دیکھ لیا تو پھر وہ کام اپنا دمام کر دیں گے یہ یہ ہے یہاں پہ دیکھو یہ گاڑیاں کڑی ہوئی ہیں ان گاڑیوں کو ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے ان کو تو بھی میں یہاں پر نفتا دیتا ہوں اگر میں ایک کو مارنگا تو دوسروں کو فتح چل جائے گا ہم یہاں پہ ایسے ان کو ہی مار سکتے ہیں کتا سے چلیں گے وہ ایسے بھی دوسری طرف دیکھنے ہیں ہم بھی دردے چلیں گے یہ ایک تو ٹیور اتنا سلو کلتا ہے اب یہاں پہ آگے کور لینے کی جگہیں ہیں یہاں پہ ہمیں کور لے کر بھی ان کو مار سکتے ہیں ابھی ہم ان کو یہی سے مار دیں گے جتنے بھی ان کے گارڈ وہاں پہ کھڑے ہیں اگر میں اس سے ماروں گا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر میں اپنی سنائپر سے بھی پتہ سنی چلے گا ان کو پیز میں بھی یہاں پر سنینسر لگا ہوا ہے اب وہ پی آگے سے پہرنگ کر رہے ہیں لگتا ہے ان کو پتہ کر گیا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ہم تو ان کو یہاں پر سنائپر سے کپا دیں گے مجھے بات بات چھتنا پڑ رہا ہے برنہ گول ہی لگ جائے گی ہماری سایڈ والے بندہ خداقتر میں آدمی لگتا ہے جائے گولیوں بندہ سایڈ والے بندہ خدا ہے ان کو تفتہ ہی نہیں ہی ہے جب گاڑیوں کو پاس تھے لیکن میں ان کو تفتہ ہی ہے وہ ہی جا ہی نہیں ہی فتہ نہیں کہا جفتہ یہاں پڑھتے کچھ کو تو ٹریور نے ہمار دے یہ کھڑا ہے اس کے تصرید ہیڈ شاٹ پڑھا ہے ابھی لگتا ہے ان کے بندے کم ہو گئے اب ہم آگے جا سکتے ہیں اب ہم آگے جا سکتے ہیں اب ہم آگے جا سکتے ہیں اسے پہلے اپنی گاہ نکال لیتے ہیں پچھل نکال لیتے ہیں پیشتے ہیں پتہ ہی نہیں ہی ان کو یہیں سنائپر سے تپکا دیتا ہوں ان کے دوسری فری سائیڈ پک کھڑے ہیں وہ بھی گئے ان کا بہت ساکتے ہیں ان کا بہت ساکتے ہیں ان کا بہت ساکتے ہیں اب اس کی پتائی ہونے لیتے ہیں چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو جانے دیتے ہیں ویسے بھی وہ ہمارا کچھ نہیں کر پائے گاہ میں تو کھڑییں مل چکی ہیں یہاں پر پانچ گاڑی آنے والی تھی تین گاڑییں دو بار کھڑی ہیں اور یہاں پر دو گاڑیوں اندر ستیہ ناش ہوا پڑا ہے ان کا فلین کریش ہو گیا تھا یہاں پر دیکھو یہاں پر دیکھو یہ گاڑی ہیں یہ گاڑی بھی اب کسی کام کی نہیں ہے یہ دونوں گاڑییں کسی کام کی نہیں چلو بعد جو تین گاڑیاں کھڑی ہیں وہ تمہیں مل گئیں ان کا فلین جزاں یہاں پر کریش ہو گیا تھا یہاں پر دیکھو کیا ہو گیا ہے اور یہاں پر آدھا تو زمین کے اندر گشت چکا ہے کیاہ یہاں پر دیکھو اس کی تین گاڑیاں بچ گئی ہیں جو دون اندر تھی وہ تو گئی اب کام سے کسی کام کی نہیں ہے ہمارے چلو یہ تین تو لے چلتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرکھ رہا ٹریور کھاں چل گیا وہیں پر کئی گیا تھا چلو ٹریور کا پوچھ لیں وہ تو آ ہی جائے گا مگر ابھی ہمیں یہ جو تین گاڑی کھڑی ہیں یہ تو ہمیں اپنے گھر لے جانی ہوگی ان تینوں کو چلا کرنے لے جائیں گے کیونکہ پھر یہ رستے میں سارے خراب ہو جائیں گے ہم ان کو ویسے ہی لے جائیں گے ٹریور کے اندر میں یہاں پر فرینکلن کو کھول کرتا ہوں وہ ٹریور لے کر آ جائے گا پھر اس کے اندر لے کر چلے جائیں گے چاہے جہاں سے بھی لے آئے گا لے تو اس نے آنے اب میں نے یہاں پر فرینکلن کو کھول لگا دی ہے ہاں پر فرینکلن نے کہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا فریلر لے کر پھر ہم اس میں یہ گاڑی لے کر جا سکتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر پر اپ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آتا ہی ہوگا وہاں بار دیکھو ٹریور تو وہیں پر کھڑا ہوا ہے اس کو بلا کر لاتے ہیں بند ہیں تو ان کے سارے مات دیئے اس نے پاکڑ رہا ہوا اب یہاں پر کھڑا ہے چلو بھائی یہاں پر ٹریور بھی آ جکا ہے ابھی چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھو فرینکلنگ بھی شاید سے ٹریلر لے کر آ چکا ہے ابھی اس کے پاس چلتے ہیں باتہ نہیں اس نے وہیں پر کیوں اسے روپ دیا ابھی اسے جا کر پوچھتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیوں اس نے یہی پا ٹرک لاکر کھڑا کھڑا دیا تھا چلو ہم نے اسے آگے لے کر چلی جاتے ہیں اب وہ ہمارے ساتھ بہت جائے گا ٹرک سکم بڑی آلائے آئے اور ٹریور بھی اس نے دیکھتا ہوں اپنی گاڑی ویسے جی کوئی زیادہ گاڑیاں تو ہے نہیں بس تین پر باڑی ہیں اس کو ابھی ہم یہیں پر روک دیتے ہیں اور گاڑیوں کو تو میں خود ہمارے گاڑ کروں گا ان کو لوڈ نہیں بلکل کرنے دوں گا اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم یہیں پر کھڑا ہوں اور میں اس کو لوڈ کرتا ہوں پھر تو اس کو لے کر چلے جائے گا میں نے اس کو کہہ دیا کہ اب یہ یہیں پر روک جائے گا اور میں نے اس کا اپن ہی نہیں کیا ہے اس کا شاید دے وہاں سے یہاں سے اس کا کھینچنا پڑے گا تو یہ نیچے آئے گا اب اس کا یہ پیچھے والا تو اپن ہو چکا ہے اب اس میں ہم گاڑی کو لوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ فرینکلنگ کو دے دیں گے فرینکلنگ لے کر چلا جائے گا اور گاڑیوں کو میں خود اس میں لوڈ کروں گا میں خود تو ان کو آرام آرام سے لوڈ کروں گا مگر یہ تو ان کو توڑ ڈالیں گے یہ گاڑی شاید سے اس میں آئی نہیں سکتی ہے اور پھر بھی ہمیں تو لوڈ اس میں کرنی ہی ہے ابھی میں نے اس میں بہت مشکل سے اس گاڑی کو لوڈ کر دیا ہے ابھی چلوئے سے اتر جاتے ہیں اور ہم یہاں پر ایک گاڑی لوڈ ہو چکی ہے ابھی ہم دوسری گاڑیوں کو اس میں لوڈ کر لیتے ہیں میں نے اس میں یہاں پر ساری گاڑیوں لوڈ کر دیا ہے میں نے اس میں تین دو گاڑیوں اور یہ پیس کا باند کر دیا ہے یہاں پہ دیکھو باند ہوتے جا رہا ہے اس کو تو بھی فرینکلنگ لے کر چلائی جائے گا چلو یار یہاں ہی پر اپنی ویڈیو کو انڈ کر دیتے ہیں آپ انہیں لے کر اگری ویڈیو میں ہی جائیں گے چلو یار آج کی دولی ویڈیو میں اتنا ہی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا موسیقی 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 موسیقی